بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نام دو ایا کا نیستین آج ہم لوگ ای پی ایس فائنل میٹس پیپر 2024 آف کلاس 5 سالف کرنے جا رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے اس کا پارٹ question number 1, 2, 3 سالف کر لیا ہے question number 4 کے اے پارٹ کا 1 بھی ہم لوگوں نے کر لیا question number 4 کے اے پارٹ کا 2 ہم کر رہے ہیں question number 4 کے پارٹ اے پارٹ کے 1 میں ہم لوگوں نے 4 by 4 کا square draw کیا تھا لیکن اس کے 2 پارٹ میں ہم لوگ 4 cm by 6 cm rectangle draw کریں گے اب rectangle draw کرنے کے لیے ہمارے پاس rectangle میں length ایک جیسے ہوتی ہے اور breadth ایک جیسے ہوتی ہے اس کا مطلب length اور breadth ایک دوسرے چینج ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے 4 cm کی length draw کر لیا ہے اس کو names دے دیئے s اور r اب s کے اوپر ہم لوگ protector رکھ کے 90 degree angle draw کر لیں گے لیکن جو scale سے ہم اس کی line upیں گے وہ 6 cm ہونی چاہیے اسی لیے جو line ہم لگائیں گے وہ 6 cm ہونی چاہیے جو point ہم نے s پہ کیا ہے وہ point ہم لوگ r پہ بھی repeat کریں گے r پہ بھی ہم protector رکھ کے 90 degree angle draw کریں گے اور جو scale سے line لگانی ہے وہ ہم نے 6 cm لگانی ہے یہاں تک اپنا کو سمجھ آگیا تو اوپر ہماری جو line رہ جائے گے اس کو بھی جب ہم لوگ آپس میں join کر لیں گے تو یہاں بھی ایک 90 degree angle بنے گا یہاں بھی 90 degree angle بنے گا اور اس کو جب ہم لاپیں گے تو یہ بھی 4 cm ہوں گی اور یہ بھی 4 cm یہ بھی 6 cm یہ بھی 6 cm اب ہم لوگ اس کے steps of construction لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ p کہہ دیں گے اس کو ہم q کہہ دیں گے تو s r p q r s یہ ہم لوگوں کے ایک rectangle بن جائے گا steps of construction میں سب سے پہلا step ہے draw a straight line wiring 4 cm سب سے پہلے ہم نے straight line 4 cm draw کی ہے label the line s r اور ہم لوگوں نے اس line کو s r بول دیا تھا ٹھیک ہے second step ہے use a protector to measure 90 degree ہم لوگوں نے measure کیا ہے 90 degree from point s point s پہ ٹھیک ہے protector رکھ کے 90 degree کے angle draw کیا ہے mark this point with a dot اب یہاں پر ہم لوگوں نے یہی دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو point نظر نہیں آ رہا ہوں گا میں نے یہاں پر point سے اس کو mark کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے scale لے کے اس کو 6 cm کا join کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم لوگ third point میں لکھیں گے place a ruler along the dot and point s اب ہم لوگوں نے اس کو جب ہم لوگوں نے join کیا ہے place dot سے اوپر تک جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے ٹھیک ہے s سے لے کر point لگا دیا اس کو ہم لوگوں نے b اب ہم لوگ اتنا لفعہ پھر سے لکھیں گے اس پوری sentence کو اس سے اچھا ہم لوگ صرف لکھ دے repeat for point r اس کا مطلب کیا ہے جو ہم نے s پہ کیا ہے protector رکھ کے اور یہ 6 cm کی line draw کی ہے اسی طرح r پہ بھی protector رکھ کے 90 degree angle draw کر کے 6 cm کی line ہم لوگ q draw کر لیں گے ٹھیک ہے اب fourth point ہے ہمارے پاس place a ruler along the line joining the dot and point s اب ہم لوگ s کی اوپر اس کو جو ہے نا ruler سے ناب کی اور اس کو میر کر لیں گے نا تو یہ ہمارے پاس پورا 6 cm line آ جائے گا ٹھیک ہے میر and mark out 6 cm on the line repeat for the line joining the dot and point r ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا اسی طرح آپ لوگ point r پہ بھی repeat کر لو label the points p q اب اس کو ہم لوگ p q بول دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے steps of constructions complete ہوئے اور یہ ہمارے question number 4 کے a part کا second part ہم لوگ کر چکے ہیں اب ہم لوگ question number 4 سے next question number 5 پہ جائیں گے 5 پہ جانے سے پہلے question number 4 کا part b بھی ہم solve کریں گے ابھی تک تو ہم نے question number 4 کے a part کے دو part تھے وہ کیے تھے one اور two ابھی ہم question number 4 کے b part کو solve کریں گے اس میں ہے ہمارے پاس دیکھیں paper میں ہمارے پاس انہوں نے تین ہم لوگوں کو انہوں نے four triangles دییا ٹھیک ہے اور اوپر question پوچھا identify each of the following triangles تو اب ہم لوگ اس کو solve کیسے کریں گے ہم لوگوں نے صرف ان triangles کے names بتانے ہیں ٹھیک ہے اس میں جب ہمارے پاس two sides equal ہے اور two angles equal ہے تو جس میں two sides equal اور two angles equal ہوں اس کو آئیسوسلس triangle کہتے ہیں ٹھیک ہے second والا ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس right angle triangle بنے means بیچ میں ہمارے پاس 90 degree angle بنے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے right angle triangle ٹھیک ہے جس میں 90 degree کا ایک angle آئے تیسرے میں ہمارے پاس تین sides بھی equal ہیں اور تین angles بھی equal ہیں اسے ہم بولیں گے equal lateral triangle تیسرا triangle انہوں نے ہمیں دیا اس میں نہ تو کوئی angle ایک دوسرے کے برابر ہے اور نہ ہی کوئی side ایک دوسرے کے برابر ہے تین وں ایک دوسرے سے مختلف ہے تو ایسے triangle کو ہم کیا کہتے ہیں scale triangle امید ہے آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا آپ لوگ like share اور comment please کر دی کریں اللہ حافظ next question we will tell